مسلمان گوشت کھانے والی قوم کا نام نہیں ہے کرتا پجاما پہننے کا نام نہیں ہے توپی لگا لینے کا نام نہیں ہے داڑی بڑھا لینے کا نام مسلمان نہیں ہے اس لئے کہ توپی تو کبھی کبھی بہت بڑی بڑی ہمارے دیش کے پردار مندری بھی لگا لیتے ہیں کرتا پجاما بڑے بڑے نیتا کھوب جھاڑ کے گھونتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ داڑی رکھانے کا نام مسلمان ہے تو ہم سے بڑی داڑی نہیں دو دو میٹر کی داڑیاں جو جا کے پنڈیتوں کی ہیں سادھوں کی اس کا نام نہیں ہے مسلمان کسے کہتے ہیں اللہ رسول کے سامنے سر سے پیر تک سرینڈر ہو جانے کا نام مسلمان ہے کھاؤ وہ جس کے کھانے کا اللہ حکم دے پیو وہی جس کو پینے کے لئے اللہ رسول اجازت دے اس رستے پہ چلو جس پر چلنے کا حکم اللہ رسول دے ادھر جانے سے رک جاؤ جس پر جانے سے اللہ رسول نے منع کیا ہے وہی دیکھے جس کے دیکھنے کی اجازت شریعت دیتی ہے اور اس طرف سے آنکھیں مود کر کے ایک طرح سے سور داست بن جاؤ جس طرف دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کیا ہے اس کو مسلمان کھاؤ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ڈاکٹر اقبال نے یوں ہی تھوڑی کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم یہ دانا مشکلات لا علاہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا جسم کامپنے لگتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلنے کے بعد ایک مسلمان کی ذمہداری کیا بند تی مجھے پتا ہے کیا آپ کو بھی پتا ہے ایک مسلمان کی ذمہداری کیا بند تی اگر پتا ہوتا تو علاقے میں انتشار نہیں ہوتا اگر پتا ہوتا تو سلسلوں کے نام پہ جنگیں نہ ہوتی اگر پتا ہوتا تو مولوی کے نام پر فتن و فزاد نہ ہوتے اگر پتا ہوتا تو مسلک اعلی حضزت کے پل magazine کے نیچے کوئی اپنے آپ کی بپاوتی نہیں سمجھتا مسئلہ کو سب ایک رہ کر کے سنیت کا کام کریں پورے ملک میں ایسی گند پھیلا رکھئے فتنہ پرورد لوگوں نے جدر جاؤ صرف پساد سنیوں میں فتنہ کیا آلہ حضرت سرکار نے یہی سکھایا تھا کہ سرکار مفتی آزمہ ہند یہی پیغام دیا تھا کیا حضور تاجو شریعہ نے یہی پیغام دیا تھا مخدوم سنہ کا یہی پیغام دیا مجاہد ملہ سرکار کا یہی پیغام دیا نصیم سرکار کا یہی پیغام دیا ہم کسی فتنے کو نہیں بانتے ہیں اسی فتنے سے دور رہتے ہیں جو فتنہ مصطفیٰ کریم سے دور کر دے اور مسلک کے آلہ حضرت کے خلاف ہو اس فتنے سے ہم دور رہنا جائیں کسی مالوی کے کہنے پر کہ اس سے مت ملو اس سے مت ملو ہم نہ تو سورداس ہیں نہ بہرو بابا ہم سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اسی لئے بہت سارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے نمازیں پڑھو سنے ہیں یہاں تک حکم ہے کہ بچہ اگر پیدا ہو رہا ہے کسی عورت کے مسلمان کی عورت سر بھی اس کا نکل جائے آدھا دھڑ بھی نکل جائے اگر خون کی آمیزش بلیڈنگ شروع نہیں ہوئی ہے وضو نہیں ٹوٹا ہے تو اس وقت تک حکم ہے عورت کو کہ وہ گڑھا خود کر کے اس نے حصے کو گڑھے میں رکھے اور رب کو سجدہ کرے تو یہاں ٹن مارکی بیٹے سو رہے ہیں موز سے گھون رہے ہیں ازانے ہو رہی ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں ہمارا بھی وقت آیا گا اچھا بھائی سوائے گا نماز ایک نہیں پڑھتے ہو آپ کا بھی وقت آیا گا داڑیاں بلکل صاف ہیں آپ کا وقت آیا گا جھوٹ کا بازار گرم ہے آپ کا وقت آیا گا چگلی غیبت میں ڈلکتے ہیں لوگ آپ کا وقت آیا گا نظریں آوارگیے فکر کا شکار ہیں آپ کا وقت آیا گا بھائیوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں آپ کا وقت آیا گا غیبت چگلی کا پرچار پرسار ہے آپ کا وقت آیا گا نبی کی گستاخی اور غداری ہے آپ کا وقت آیا گا ماباب کا احترام نہیں آپ کا وقت آیا گا شراب جوا ستنا سب کی عادت پڑی آپ کا وقت آئے گا جھوٹ ہے جھوٹ ہے اس کردار پر آپ کا وقت کبھی نہیں آسکتا اللہ کرم فرمائے تو اس کے کرم کی بات ہے پتا ہے جب چنگیزی حملہ ہوا تھا بغداد پر تو کیا ہوا تھا تین تین برے آزم پر حکومت کرنے واہے لوگوں کا انجام کیا ہو اس دور کا جو بادشاہ تھا جب چنگیزی فتنے کے لپیٹ میں بغداد آیا تھا تو اتنا خزانہ تھا سونا چاندی ہیرے جواہران بھر کر کے بارچانے رکھا تھا اپنے فوج پر خرچ نہیں کیا اس نے چنگیزیوں نے اسے پکڑا اور رسے میں بان کر رکھا زنجیر میں پھر جانتے کیا جب دو تین دن بھوکا رکھا بادشاہ کو اور جب اس نے بھوک کی شکایت کری تو تھال میں سونا چاندی ہیرے جواہران سجا کر کے اس کے سامنے رکھا کھالو جتنا کھانا ہے کھالو اسے سونا چاندی ہیرے جواہران کہا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے تو چنگیزیوں نے کہا تھا یہ پیسہ خرچ کر کے تم نے اپنے فوجیوں کو لڑنے میں سکھ چپ کیوں نہیں بنایا تھا تم نے پیسے روک کر رکھے ہیرے جواہران اشرفی یہ سب سب سا جا کے رکھا تھا اپنی آپ کے لیے کہ ہم بہت مالدار آدمی ہیں اب کھاؤ نا اس کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو چاند تو اس باشخص رات کیا انجام کیا تھا لوگوں نے ایک دری میں لپیٹ کر کے کمبل میں لپیٹ کر کے اور گھوڑے دوڑا کر کے اس کو مارا تھا اور جو سب سے بڑا کتب کھانا تھا بغداد کا اس کتب کھانے کی ساری کتابوں کو اٹھا کے دریائے دجلہ میں پھیک دیا تھا اور اتنے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا کہ بغداد کے دریائے دجلہ کا پانی خون میں تبدیل ہو کے کئی دن تک سرقیوں میں بہتا رہا تھا مسلمانوں کے سڑوں کے مینار بنایا گیا تھا بزدلی اتنی تھی چنگیزیوں کی ایک عورت مسلمانوں کا دس پانچ کا گروہ دیکھتی نا کہیں بزار میں تو وہ بولتی تم ہی کھڑے رہو میں گھر سے جا کے تلوار لے کے آتی ہوں تاکہ تمہاری گردن مار دو وہ گھر جاتی تلوار لینے کے لیے اتنا بزدل ہو گیا تھا مسلمان بھاگ کر کے جان نہیں پچا سکتا تھا در کے مارے وہی کھڑا رہتا اور جا کے گھر سے تلوار لے کے آتی وہ چنگیزیوں کی عورت اور سب کی گردن مار کر کے اور چلی جاتی یہ بزدلی چھائی تھا مسلمان کس خفت میں ہم مبتلا ہمارا بھی وقت آئے گا وہ جب آئے گا تو ہم نہیں رہیں گے وہ دور ہوگا امام مہدی کا فتنے ہیں اتنے فتنے اس پر کوئی نہیں تیار ہے بولنے کے لیے سنیوں میں لڑنے کو تیار ہے یہ رات دربنگا بہار کا ایک مردود نے دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں یہ کہاں گئے مولانا حضرت پیر لوگ تراش کرید کہ اسے عام جنتہ نے کمنا بند کر کے وہ مارا اس کو مار مار کے بھنگی بنا دیا ایک اور میں دعویٰ کیا میں امام مہدی ہوں بہاری میں مہارشتے چلے جائیے پونہ کے سائیڈ میں ایک کتے نے دعویٰ کیا شکیل قریشی میں نبی ہوں اللہ کا اس کے بھی ماننے والے پیدا ہوئے پڑوسی ملک میں گوھر شاہی نام کا ایک کتہ ہے اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ایک لڑکی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا پڑوسی ملک میں کہاں ہیں لوگ بیٹھے ہیں آپس بھی لڑنا ہے ہو یہ حبیبی ہے یہ نصیمی ہے یہ اشرفی ہے یہ رضبی ہے یہ کپھلا ہے یہ ڈکھا ہے مسلمان ہو کی نہیں ہو اپنی دنیا سجانے کے لیے قوم میں انتشار پیدا کرنے والے لوگوں کسی دن تم مراؤگے تم بڑا حساب دینا پڑے گا اتنا حساب دینا پڑے گا تمہیں نانی کا دودھ ہی آجا جائے خدا کے لیے قوم پہ رہن کی سنیوں میں انتشار مت پیدا کی لوگوں کو ایک ساتھ رہنے دیجئے ان کو دین کی تبلیغ کیجئے مصطفیٰ کا وفادار بنائی انہیں نماز پڑھنے کا شعور دیجئے حلال و حرام کی تمیز دیجئے ان کو دین مصطفیٰ کے قریب لائیے تاکہ سنیت کی آبرو بچی رہے میں اپنے مقدس علماء سے ممبر نور پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساداتے کرام مختیانے کرام سے عدب سے گزارش کروں گا اس نہج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے فتنہ پرورد لوگ جو اس طرح کا فتنہ پھیلاتے ہیں ان سے کہہ دو بھائی صاحب آجاؤنا بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں ہم کچھ بھی بول رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں ہمارے بولنے کا الٹا سلٹا مطلب نکالنے والوں ہم سے ہی پوچھ لوں ہم نے کیا بولا ہے اس لئے فتنہ مت پیدا کرو خدا کیلئے اے صحیح تیہتر فرقے سنیوں میں بن گئے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت میں تیہتر فرقے ہوں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا بہتر جہنم میں جائے گا آج سنیوں میں تیہتر بننے کی تیاری ٹرینڈ مار کلک ہے اختتامیہ ہے تقریب کا ٹرینڈ مار ایک ہی رنگ کی ٹوپی ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے ہمارا پیر بھائی ہے اس رنگ کی ٹوپی دوسرے سنی کی نہیں ہے پیر بھائی ہے یہ کونسا بھائی ہے آقا فرماتے کل مومنی نخوا ہر مسلمان بھائی ہے چاہے مشرق کا ہو چاہے مغرب کا ہو اور تم نے ٹوپی سی ڈیزائن تائے کر لی ہے یہی ہمارا پیر بھائی ہے کچھ لوگوں نے امامے کا رنگ یہ ارامہ مانا ہے اس طرح کا جو امامہ وہی ہمارا پیر بھائی ہے اگر آپ مسلمان بھائی نہیں ہیں تو آپ کا پیر بھائی ہونا بھی کسی کام کا نہیں ہے یہ جہان رکھنا سب سے پیورٹی کیلیرٹی فشٹ بیرائیٹی کی جو قوالٹی ہے ایزے مسلم نبی کی غلامی آمنہ کے لال کی وفاداری اور ان کے اہلِ بیعث سے وفاداری آقا فرماتے ہیں ہم تمہارے بیش میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں جب تک تم انہیں پکڑی رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے جی انی ترک تم فیق مستقلین مین خشتم لن تدلو کتاب اللہ و اترتی اہل و بیعت تمہارے بیش ہم دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو ایک کتاب اللہ قرآنِ مقدس ہے اور ایک میری اہلِ بیعت جی توفانِ نوح لانے سے اے چشم پائدہ دو بوند ہی کافی ہے اگر کچھ حصر کرے میری عالی حضرت سرکار امام محمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ کی اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ پانچوں وقت کی نماز پڑھئے سنی امام کی قدامیں داڑی حد شرع تک رکھئے جھوٹ مت بولیے چغلی مت کیجئے غیبت مت کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ چھل کپٹ مت کیجئے پڑوس میں کوئی بھی وستہ ہے ہندو یا مسلم کوئی بھی ہو حق کے پڑوس رکھتا ہے اُس کے ساتھ اچھا بیوہار کیجئے اچھا سلوک کیجئے بھائیوں کے حق پہ ڈاکیں مت ڈالی نگاہوں کو حیاء کا ایک بہترین پردہ عطا کیجئے تاکہ یہ نظریں آوارہ نہ دل پر خیالِ مصطفیٰ اور خوفِ خدا کی پہرے داری ہونی چاہیے ہاتھوں میں شریعت کی زنجیر پیروں میں شریعت کی بیڑیاں اور پھر زندگی گزاریے انشاءاللہ انقلاب آئے گا اس صورت میں ہمارا وقت بھی آئے گا اس صورت میں ہاں یوں ہاں ٹھٹھولی کرتے ہوئے بزماشی کرتے ہوئے ہمارا بھی وقت آئے گا تو تمہارا تو نہیں آئے گا ہو سکتا ہے دو چار نسلیں گزرنے کے بعد کسی کا وقت آئے تو وہ دیکھیں گے لیکن آپ دیکھئے کہ آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے اللہ کریم اس کمیٹی کو سلامت رکھیں امام احمد رضا کمیٹی اور سرکار مدینہ کانفرنس کرنے والے ذمہ داروں کو جن دوستوں نے کمیٹی کے جن احباب نے اور جن مسلمانوں نے اسے سجانے سوارنے میں کامیاب بنانے میں جو قربانیاں دی ہیں اللہ کریم قبول فرمائے اور اسے بہتر سے بہتر طور طریقے پر دینے مصطفیٰ کی انجمن آراستہ کرنے کی توفیق بخشے کوشش کیجئے آپ کے محلے آپ کے علاقے میں آپ کی بچیاں یا کسی کی بچی ہو اس کی عزت محفوظ ہے ٹھیک ہے نا یہی پیغام ہے ماں و بہنوں سے گزاریش ہے آپ بھی پردے میں رہا کریں آپ کی آواز بھی آواز عورت ہے یہ آواز اتنی تیز نہیں ہونی چاہیے جو مرد کے کانوں تک جائے پاکستان میں ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ بہیائی کا ایک نیا وہ چل گیا ہے دور عورتیں بہت سج بج کر کے بن تھن کر کے کریم پاوڈر لالی والی پوتھ پاتھ کر کے یوٹیوب پہ جلما پرما ہوتی ہیں بڑی بہیائی اور جھٹائی کے ساتھ میں کوئی ناشری پر یہ جنگلی پن ہے جنگلی پن اس بہیائی کو دیکھ کر کے ہمارے ملک پیارے ملک بھارت میں بھی اس بہیائی کا پرچلن شروع ہو چکا ہے کنٹرول کیا جائے ان ماں بہنوں اور بچیوں پر جو ان آواز گئے فکر کی مزاج رکھنے والی عورتیں پڑوسی ملکی ہیں ان سے دور ہٹ کر کے وہ کونسیپٹ لے کر کے زندگی گزاریں جو سیدہ خاتونی جنت فاطمہ زہرہ کرتا بس استغفر اللہ تو پارٹ ہیں ایک علم ہے اور ایک عمل ہے آپ سے معدبانہ یہ گزارش ہے کہ آپ صرف سنیے جب کوئی لوگ بولنے کو بولیں تو آپ بولا کیجئے میں چپ رہنے کی بولتا ہوں میں آپ کے دل کے قریب سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں اور احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافروں روی شے کاروان بدل ڈالو جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگا میں نشاط و لزت خوابِ گران بدل ڈالو سفینہ آج بھی ساحل پہ لگ تو سکتا ہے ہوا کی رخ پہ چلو باد پاں بدل ڈالو دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم صلات و سلام علیہ سب سے پہلے میں علم کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں پھر اس کے بعد عمل کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس پر کچھ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا رات کے پونے بارہ بج رہے ہیں جب میں آپ کی دہلز سماعت پر کچھ باتیں رقم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں علیہ ارشاد فرماتا ہے اقرآ پڑھئے بسم ربکل لذی خلق اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو پیدا کیا خون کی پھٹک سے اقرآ پڑھتے رہے وربکل اکرم تمہارا رب ہی عزت والا ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم سے لکھنا پڑھنا سکھایا علم الانسان مالم یعلم انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا حضرت عیسیٰ پیغمبر کے آسمان پر اٹھائے جانے کے پانچ سو اکہتر سال کے بعد جب اللہ پہلی بار غارِ حرامِ اپنے مصطفیٰ کریم کے توسط سے بندوں سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلی انفارمیشن سب سے پہلا میسج سب سے پہلا خطاب اور سب سے پہلا پیغام اللہ کی طرف سے کوالیفیکیشن کا آیا تھا اور وہ بھی شروعی کولیفیکیشن سے اکرام ریڈ پڑیے اس سے پتا چلتا ہے اسلام جہالت کا مذہب نہیں ہے اسلام اساکھرتا کا دھرم نہیں ہے اگیانتا کا مذہب نہیں ہے جہالت کا مذہب نہیں ہے اسلام پڑھنے لکھنے کا مذہب ہے اسلام کوالیفائیڈ بننے کا مذہب ہے اسلام گریجوٹ بننے کا مذہب ہے اسلام پڑھتے رہنے کا مذہب ہے یہ اللہ کا پہلا پہلا ہے کیا یہ علمیہ نہیں ہے دنیا کا جس مذہب کے ماننے والوں کی مذہبی کتاب کا نزول آغاز کے اعتبار سے کوالیفیکیشن سے ہو رہا ہے اس مذہب کی ماننے والی قوم قوم مسلم کی تعلیمی لیاقت صرف دو پرسنٹ ہے صرف دو پرسنٹ ہے شاید یہی وجہ ہے حکومت میں بھاگیداری بھی ہماری دو ہی پرسنٹ کی ہم پڑھنے لکھنے کے معاملے میں بھی دو ہی پرسنٹ ہے اس کا ریزلٹ بھی ہمیں یوں ہی ملا ہے کہ ہم حکومت میں جو نمائندگی کرتے ہیں وہ صرف دو پرسنٹ ہیں اس لیے جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ترقی نہیں کر سکتے ہیں اس بات کو گانٹ بان کر رکھ لیجی بیس سے پچیس سال تک آنکھیں بند کر کے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں دیکھنا ہے آپ صرف پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے بیس پچیس سال میں پہل کر کے آپ کوالیفائیڈ بن کر کے گریگویڈ بن کر کے اس ملک کی ضرورت بن جائیں آسان نہیں ہوگا ہمیں نگلٹ کرنا پڑی اور ایک عالم جب کوئی ڈاکٹر یا انجینئر یا لائر بنتا ہے تو اس کی شان الگ ہوتی ہے جو لوگ مولانا کا کورس کرتے ہیں انہیں میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ وکیل بھی بنیں گے اسی ہفتے میں کیرلا کی سرزمین پر تقریباً پچاس مولانا پچاس مولانا وکیل کی حیثیت سے وہاں کی ہائی کوٹ میں خدمت کرنے کے لیے داخل ہوئے ہیں عالم پلس وکالت اس کا فائدہ کیا ہوگا عالم جھوٹا مقدمہ نہیں لڑے گا جھوٹ کی پیر بھی نہیں کرے گا کریپشن کا ساتھ نہیں دے گا تو وکالت کے میدان میں کوٹ اور کچھری کے اندر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس گندگی کو دور کرنے کا کام ہمارا ہے ہماری قوم کا ہے اس لیے کہ مسلم قوم ہی وہ قوم ہے جس کی چوکھر سے دنیا نے علم کی خیرات پائے پڑھئے ہمارے اتر پردیش میں الجامتالشفیہ کے فارضین نے بھی الحمدللہ پرچم لہ رہے ہیں آئی ایس افسر کی کرسی پہ بھی ابھی ایک عالم دین کو بیٹھا ہوا دیکھا نا اس کی ویڈیو بڑی خوشی ہوئی ہے آئی پیس تقریباً باون علماء نے ابھی پچھلے دو مہینہ تین مہینہ پہلے بیہار کی سزمین پر کمپٹیشن فائٹ کر کے انہوں نے ٹیچر کی ڈگری لی اور انہوں نے پڑھانے کا کام شروع کیا سرکاری تو اگر آپ پڑھیں گے نا تو ہمیں آسان نہیں ہے سائیڈ میں کرنا نہیں بات لیکن ہم خود ہی سائیڈ میں بیٹھ جائیں تو پھر ایسے بیوقوف لوگوں کو آگے لانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں میدہ اسی کا ہے بڑھئے خور پڑھئے اپنی اولاد کو پڑھائیے نو بجے تک سونا چھوڑ دو مسلمانوں نو بجے تک مجھشتہ پندرہ بیس سال سے مسلمانوں میں تھوڑا پڑھنے لکھنے کا کریز بڑھا ہے لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ کئی بچے آئے اسی آپ کے شہر کے جو سی اے کا فائنل سال کر رہے ہیں دعا کروانے کے لئے اللہ انہیں کامیاب فرمائے ان سارے بچوں کو جو پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے ترقی کے راہوں پہ گامزن کر کے منزل مقصود تک پہنچائے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پڑھیں ورنہ سیتیس کروڑ کی آبادی کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں تمہاری گنتی کہیں نہیں آئے گی حکومت بھی کوشش کرتی ہے ہماری دیواروں پہ نارے لکھوائے جاتے ہیں اگوٹھا تک رہے نہ آئے گا گائے بھینش چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی محلہ انپڑھ نہیں رہے گی حکومت تو اپنا کام کرتی ہے اور ہم اپنا کام کہاں پہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور گور کیجئے کھچلا کھانے میں ہم آگے ہیں شربت پینے میں ہم آگے ہیں نیاز جمانے میں ہم آگے ہیں میلا لگانے میں ہم آگے ہیں اور جی کباب پکوڑا تلنے میں ہم آگے ہیں اس کے ساتھ جبل قوالی تبل قوالی مقابلے کی قوالی کروانے میں ہم آگے ہیں عربوں روپے ایرلی ہماری قوم سنی مسلم کے انہی جنگلی پن پہ خرچ ہو رہے ہیں ریفنڈ کیا ہے نونسنس کوچھ نہیں ملتا ہماری قوم یہ پیسے اپنے بچوں کے ایک ٹوالیفیکیشن پہ خرچ ہو رہے ہیں مارہرہ کے سادات کا یہ سینٹینس یاد رکھیں آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے ترکتی جب ہی آپ کریں گے جب آپ پڑھیں گے رب نے یوں ہی نہیں فرمایا اکرا پڑھئے آج کالیج میں اینورسٹی میں جو بچے ہمارے پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر ان بچوں کی نگہبانی کرنے والا کوئی سننی لیکچرر نہیں ہے الا ماشاءاللہ ہم نے دیکھا بھی یہ پڑھا بھی ہے پانچ پرسنٹ مسلمان کے بچے مدرسہ میں پڑھنے آتے ہیں پنچانوے پرسنٹ اسکول کالیج اور اینورسٹی میں جاتے ہیں ہم اس پانچ پرسنٹ کے لیے رات دن مرے جا رہے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ کے عقیدے اور عمل کے تحفظ کے لیے ہمارے پاس کیا لائے عمل ہے نل بٹا سننہ کون ہے وہاں پر پروفیسر ندوی قاسمی سلفی مظاہری مودودی یہ وہ لوگ لوگ ہمارا کوئی بندہ نہیں وہ نائنٹی فائی پرسنٹ سننی اسٹوڈنٹ جن کا دل بلکل سادے کاغذ کی طرح ہے جب پانچ سال چھ سال چار سال انہی پروفیسر کی دگرانی میں کوئی بچہ ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا لائر بنے گا تو ان کے دل کی تختی پر جو بدعقیدگی کی مہر لگائی جائے گی اسے کس کی مائی کے لال کے اندر ہمت ہے اس مہر کو میٹ سکتے ہیں ہمیں جوتوں میں دال باتنے سے فرصت نہیں ہے ہمیں لڑنے سے فرصت نہیں ہے جھگڑنے سے فرصت نہیں ہے تم یہ ہو تم وہ ہو تمہارا سلسلہ وہ ہے تمہارا سلسلہ ارے مسلمان تو ہو سارے سلسلے بعد میں ہیں پہلے اسلام ہے اور مصطفیٰ کی غلامی ہے بعد میں سلسلہ ہے نبی کی امت ہونے کے حیثے سے وفادار ہونے کے حیثے اپنا انٹروڈکشن کرواؤ یہ پہچان سب سے محتبر ہے آپ کی اللہ کی قسم رب کبھی نہیں پوچھے گا تم کس پیر کے مرید تھے اور قبر ہی میں پوچھا جائے گا مَا كُنْتَ تَقُول فِي حَاظَرْ رَجُن قبری میں پوچھا جائے گا بتا تیرا عقیدہ اس جانِ عالم کے تعلق سے کیا تھا کیا کہتا تھا آمینہ کے شہدادے کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا کسی کا سلسلہ نہ پوچھا جائے گا قادری چشتی نقشبندی سہروردی زیائی اشرفی اور جنابِ والا نصیمی حبیبی اور رضبی اور نوری اور عزری کوچھ نہیں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا مصطفیٰ کی غلامی ہے کے نہیں اس لیے امت میں فطریں پیدا کرنا بد کر دو غلامی ہے مصطفیٰ کی زنجیر میں جوننے کی کوشی کرو مصطفیٰ کی امت بکر نارے تکبیر نارے رسال آج بھی ہو جو مراہی مسائیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا پڑھئے دین کو مذہب کو پڑھئے کتنے لوگ ہیں جنہیں پتا ہے سور فاتحہ کا ترگمہ کیا ہے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ مادوم ہیں کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں کتنے سنی مسلمان جنہیں چھلائے سے نماز کا پتا ہے واجبات نماز کا پتا ہے کتنے سنی مسلمان ہیں جنہیں نکاح کا مسئلہ معلوم ہے جنہیں یہ پتا ہے کہ کیا کیا کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے بیگم کی اور کیا کیا کہنے سے نہیں ہوتی کب سیکھیں گے کب جانے گے آب ہم اسی میں الجے ہوئے ہیں اپلانہ مولانا اور دھکانہ مولانا اپلانے پیز آپ کا بند کر دو اپنے دماغ کے ان دریچوں کو جن دریچوں سے یہ بدبودار ہوایں آتی صرف ایک دریچہ کھل دا رکھو جو مدینہ کی طرف ہو اور گمبت خضراء کے مکی کے دہلیز کرم سے جب خوشبودار مشاہ میں جاک و معتر کرنے والی ہوا آئے تو سمجھ جانا کیا ہوایں ہیں جو تہبہ سے آرہی چھوڑی اپنے آپ مسلق آلہ حضرت پہ گام ذر رہی قائم رہی اور مسلق آلہ حضرت کسی کے اببا کے گھر کی کھیتی نہیں ہے ہم پڑے لکھیں ہمیں پڑا ہے مسلق چاہ ہوتا ہے آج جو لوگ ہو رہا کی بھی ہم خلا کے مرید ہیں میں مفتی آزم ہند کا مرید ہوں ہم سے ہمارے پیر سے بڑا کوئی پیر آج کی تاریخ نہیں ہے پورے ہندوستان میں ہم ڈڈورا نہیں ٹیٹتے ہیں اور مسلق عالی حضرت کے لئے قربانیاں ہماری دیکھنا چاہتے ہو ہندوستان بھر میں دیکھ سکتے ہم پٹک پٹک مارتے ہیں نبی کے قدل آر ایسے نہیں ہم نے لٹھی بھی چلائیں پتھر بھی کھائیں مگر ہم نے مسلق عالی حضرت کا کام کیا ہے دھنڈھم دھگڑگی نہیں بجا جائے میرے سارے بچے سرکار تاج شریعہ کے مریم لوگ کہتے ہیں شمس الدین نے تاج شریعہ کی شان میں گستاقی کر دی عالی حضرت کی شان میں گستاقی کر دی پھلانے کی شان میں گستاقی کر دی ایک ہی جواب میرا ہے اگر تم سچے ہو تو ریفرنس دو دلیل پہ کر فتنے مگ پیدا کرو قوم میں قوم کو برغلہ ہو مگ اسے مضبوطی کے ساتھ مسلق پہ قائم رہنے دیجئے اور اگر کوئی یہ کرتا ہے نہیں پھلانے مولانا کو بھی ماننا پڑے گا تو سن لو ہم کسی مولانا کو نہیں مانتے سدھی سی بات یہ جتنے مولانا بیٹھے ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں کسی مولانا کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہم نے مجاہد ملت کی بھی خدمت ہاں ہم جب پڑھتے تھے تو امتحان کے موقع پہ سالان جلسے میں حضرت تشریف لاتے تھے الجامت الاسلامی رہنائی فیضاباد میں تو ہاتھ پیر دبانے کا سر میں تیل لگانے کا وقت ہمیں بھی ملا ہے سمجھ رہے ہیں لیکن ہم اس کی دگڑگی نہیں بجاتے ہم نے ان اسلاف کی جو دور بھی نگاہیں دیکھی ہیں نا ان کا ایک ہی مقصد تھا تارگٹ کیا ہے سنیت اور کچھ نہیں ہم اس نہٹ پہ کام کر رہے ہیں اس دگر پہ کام کر رہے ہیں ہماری پوری قوم گناہوں کے دلدل میں دوبی ہوئی ان کا علاج کون کرے جوا سٹا مکار وریب شراب کی عادت گناہوں کی لقنے انسان ڈوبا ہوا ہے کوریکس پینا ایم ڈی کھانا بھانگ پینا چرس پینا یہ سارا کاروبار مسلمان کر رہا ہے اس کے خلاف کب تقریر کی جائے گی کب بولا جائے گا اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کی شان کیا ہے کب بولا جائے گا جس جلسے میں دیکھو پورا جلسہ پیر کی خدمت پر خرچ ہو جاتا ہے جس جلسے میں دیکھو کوئی ایک پیر آجائے نا تو ہر خطیب کی پوری خطابت شاعر کی پوری شاعری نقیب کی پوری نقابت یہ گوش کے دولارے ہیں خادہ کے پیارے ہیں جنت سے اترے آسمان سے آئے اب ایک چون ستہ ناز کرتے قوم کے پیسے کا اس قوم کو اللہ کی دہلیز میں لے کے آؤ جس طرف غوث خواجہ رضا نے قوم کو بھلایا ہے وہ دہلیز اللہ کی ہے ہر نبی میں اپنی امت کو اللہ کی دہلیز کی طرف بھلایا ہے اور یہ فرمایا لوگوں کو اللہ کی طرف اچھی بات بول کی بلائیے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اگر کوئی شاعر نات شریف پڑھتا رہے تو چپ چاپ لوگ بیٹھے رہیں گے اور جیسے پیر کی شان میں پہلا مصرہ شروع کیانا کیا ناچتی ہماری زندہ زندہ گھڑی پہ گھڑی لٹھائے جا رہے تو کیا نبی کی ناز سے پیر کی منقبض زیادہ ہوئے ترکتی ہے کیا ہماری قوم کی بدھی بھشت ہو گئی ہے کیا ہمارے ممبر پہ بیٹھے ہوئی علماء جو ایسے موقعوں پہ ایسے لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں آتا ہے انہیں رب کا ڈر نہیں لگتا ہے ہدایت کون دیتا ہے کسی کا باپ ہدایت نہیں دیتا ہدایت اللہ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اچھی بات بول کہ قوم کو خدا کی طرح بولائیں اگر کوئی وقت آ جائے کچھ بحث کرنے کا جو سب سے خوبصورت طریقہ ہو اس طریقے پہ بحث کیجئے کیوں بے شک تیرا رب ہی جانتا ہے کون ہدایت پائے گا وہ عالم بالمتدین کون گمراہ ہو جائے گا کون ہدایت پائے گا ہم تو مار مار کے ہدایت دی تم کو آ نہیں پڑے گا ہدایت کے دو طریقے ہیں ارات تریق اور ایسا علی مطلوب بیٹے علماء ان سے پوچھیں شرح تہذیر کے اندر یہ سنٹس موجود ارات تری ایسا علی مطلوب ارات تریق کا مطلب ہوتا رستہ بتا دینا ایسا علی مطلوب کا مطلب ہوتا ہے منزل پہ پہنچا دینا ہر نبی ہر رسول ہر پیر اور قلندر گوز خطب مقدون مولانا حافظ قاری سب کی ذمہ داری صرف رستہ بتانے کی ہے منزل پہ پہنچانا یہ رب کا کام ہم نہیں پہنچا سکتے منزل پہ ابو طالب کے تعلق سے میرے مصطفیٰ بہت پریشان رہتے کاش میرا چچا قلمہ پڑھ لیتا پڑھ لیتا پڑھ لیتا بہت قلبی تقلیف تھی انتقال کے وقت میرے حضور نے اپنا کان مو کے پاس کیا چچا میرے کان میں ایک بار کہہ دو لا الہ محمد رسول اللہ تو ان نے کہا نہیں مجھے اپنی قوم سے شرم تو اللہ نے جانتا کیا کہا تھا اے محبوب تم جسے پسند کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت رب دیتا ہے ابو طالب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا معاملہ کرنے والا جانے اللہ جانے اس کا رسول جانے ابو طالب جانے ہمیں حیرت اس بات پر ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد آج لوگ خطوہ دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان تھے کہ کافر تھے اپنے بارے میں سوچئے مہدی اپنے بارے میں سوچئے ہم اتنی بات جانتے ہیں اگر حضور کی پیدائش کے موقع پر بتیجے کی خوشی میں ابو لہب انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دے تو محض اس بنیاد پر ہر پیر کو اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے قبر میں اتنی بات پر اگر اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے جیسا کی بخاری کی روایت میں موجود ہے تو جس نے پوری زندگی حضور کی خدمت کی ہو ابو طالیب نے اللہ جانے وہ کیا کرے گا ان کے ساتھ نے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا فکر ہے ہم موجود بھی نہیں تھے اس زمانے میں کچھ اور پگھلا گئے ہیں حضرت امیر معاویہ کے شان میں بکواس کرتے بدبخت لو ایک مردود کی میں تقریر سن رہا تھا سنی مولوی وہ بولا میں تو امیر معاویہ کو صحابی ہی نہیں مانتا تو تیرے باپ کی دیپارٹمنٹ میں لکھا ہو آیا کہ صحابی وہی ہوگا جس کا تیرا باپ خیئے گا ہاں جی ریکارڈ موجود تقریر میں میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی اللہ مہد حادی مہدی اے اللہ امیر معاویہ کو حادی بھی بنا دے مہدی بھی بنا دے وہ حضرت امیر معاویہ جو کاتب وحی مصطفیٰ بھی ہیں وہ حضرت معاویہ جن کے باپ بھی جن کی والدہ اور جن کے والد حضرت ابو صفیان یہ کون ہے ابو صفیان کون ہے صحابی باپ بیٹا بیس سال تک حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور بیس سال تک ملوکیت کی ذمہ داری سنبھالی مگر اس چالیس سالہ پیریڈ میں اسلام کی سرحدود کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں کوئی سود بھی نہیں تھا تو آج ان کو پتا چلا ہے امیر معاویہ کو نہیں مانتے وہ تو آپس میں بات کرتے ہیں آدان پردار کرتے ہیں جو تحف تحیف حضرت امیر معاویہ نے دیئے امام حسن مجتفہ نے امام حسین نے حضرت عقیل ابن ابی طالب نے سب نے قبول کیے ہیں اور یہ خلافت کی باگ دور کس نے سوپی تھی حضرت امیر معاویہ کو امام حسن نے سوپی تھی کیا کیا بخوا سے لوگ کر رہے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا تو اللہ تو جنت کا وعدہ فرمائے یہ چودہ سو سال کے بعد مو پھلی بیچنے والے پہ پیدا ہوگئے بیٹھے تیرے جیسے کتنے گدھے موجود ہیں کیا فرق پڑ حضرت علی کی شان اپنی جگہ پہ ہے ہم میرے معاویہ کی شان اپنی جگہ پہ ہے ہم اپنی دیکھیں ہماری اوقات کیا ہے ہم کہا بیٹے ہوئی ہیں تمہیں عرض کر رہا تھا ساتھ پڑھئے تعلیم حاصل کریں گے جب ہی یہ پتا چلے گا کون اصلی ہے اور کون نقلی ہے تو اس لئے پڑھئے کالیفائیڈ بڑھئے اپنے اسکول کھولیے اپنے کالیج کھولیے اپنی انورسٹی بنائی جس پیر کو آپ مانتے ہیں اسی پیر کے نام کا ان اسٹیٹیوٹ قائم کر دیں اسی پیر کے نام کی کالیج بنا دیں اسی پیر کے نام کے اسال سواب کے لئے ہسپٹل بنا دیں اسی پیر کے نام پر کالیج بنا دیں انورسٹی بنا دیں جہاں مسلم بچیاں حجاب کے ساتھ کنیزان فاطمہ کی سف پہ کھڑیو کر کے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کر کے سکشم ہو جائے دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لئے بچ کی جیز ارز کرنا بس فاتحہ دلا دیجئے ارز کی تاریخ میں اور اس کا رخ مور دیجئے اپنے پیر کے اس حال سواب کے لئے علم کی وہ بہترین پاک شالائے کو لئے جہاں سے روشنی کے منار دکھنے لگے جائے پڑھائیے اپنے ورنہ دس سال گزرنے دیجئے آپ کا مقدمہ لڑنے والا کوئی وکیل نہیں ملے گا اس ملک میں کسی ہسپٹل میں آپ کا علاج نہیں کیا جائے گا کسی کالج میں آپ کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا جو اندیشہ ہے ہمارے سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں اس لیے اپنے قوم کے بچوں کو لائیر انچینیر ڈاکٹر آئی ایس آئی پی ایس افسر بنائیے اگر مہینے میں تیس دن گوش کھاتے اور تنکی پھولاتے ہیں تو ایک دن گوش کھائیے پیسے بچائیے بچوں کو پڑھائیے پڑھائی کا بھیان چلائیے مہینے میں کوئی بچہ اگر تمہیں گولی کھیلتا مل جائے گلی ڈنڈا پکڑیے اس کو زبردستی اس کل میں ڈالی پڑھائیے اپنے بچوں کو پڑھائیے اللہ نے پیسے دیئے ہے نا تو قارون بن کر کے اس پہ مد بڑھائی سانپ کی طرح خود بھی پڑھئیے اپنے بچوں کو پڑھائیے اللہ نے پیسے دیئے ہے غریب بچے اگر جینئیس ہیں مائنڈڈ ہیں پیسے نہیں ہیں اس لیے نہیں پڑھتا رہے ہیں ان کی فیس بڑھ دو آپ کی قوم کا ایک بچہ اگر آئی ایس افسر بن گیا تو کم از کم مرتے دم تک تمہیں اس کی دعا لگتی رہے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا صدقے جاریہ یہ بھی ہے صرف یہی صدقے جاریہ نہیں ہے کسی کو ہاپی جی بنا دو صدقے جاریہ نہیں کہ مولانا صاحب بنا دو مدرسے میں ایک کنٹل چاول بھی دو صدقے جاریہ نہیں یہ نہیں صدقے جاریہ ہے علم کسی کے باپ کی جاگر تھوڑی ہے میرے باپ آدم کی مرا صدقے آدم کی وعلم آدم الاسما کل لہا ثم عرض هم لال ملائکہ آدم کو فرشتوں سجدہ نماز کی بنیاد پر نہیں کیا تھا علم کی بنیاد اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان بنا دیا ہے کوئی جو قرآن کو یاد کر اللہ ارشاد فرماتا مصطفیٰ تم فرماؤ کیا پڑھے لکھے انسان اور جاہل انسان برابر ہو سکتے ہیں کس لئے پڑھئے کولی فائیڈ بنیے گریٹ بیٹ بنیے کم شربت بھی کم کھچڑے کھائیے ہم نے دیکھا محرم شریف کے مہینے میں عربوں روپے کا سنی کھچڑا کھا جاتا چھوی لگانے میں تازیہ بابا کو اٹھانے میں گلی گلی گھومانے میں کربلا بنانے میں آج ستمی ہے کل اٹھوی ہے پھر نمی ہے پھر بابا چوک پہ آئیں گے تم نے مزاق بنا دیا کربلا کے شہیدوں وہ تو کربلا کے تپتے ریکزار میں قربانی دے رہے ہیں دین مصطفیٰ کی زندگی کے لیے اور تم نے اپنے عیاش ذہن کے خاطر تازیہ بنا کر کے گلی گلی میں گھمانا شروع کر دیا ہے تمہیں یہی سے یاد رہ گیا دھول بادہ اور تازیہ امام حسین کا آخری سجدہ جب آیا تھا سجدوں سے خالی ہے ہمارا سنی کوئی مادر گزار نہیں ہے آپ غیروں کو دیکھئے نا لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی فجر کی نماز میں اٹھا کر جگہ کے مسجد میں جاتے ہیں ہم کو کیا ہوا اگر آپ نہیں پڑھیں گے نا تو بچے کا کچھ نہیں آپ کے پاس کوشش کیجئے پہنے کی پیسے بچائی کم کھائیے کم پہنی کم سوئیے پیسے بچائی اور کم بولیے بہت سائل لوگ بک 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 کرتی رہتے نا تاکہ لوگ سمجھے بڑا قابل آدمی قابل آدمی وہ نہیں ہوتا ہے جو ہر دن بک بک کرتا رہے اس لئے کہ فارسی جب تک آدمی بولتا نہیں ہے تب تک بھرم باقی رہتا ہے اور جیسے بولا پتا چل جاتا کہ اندر کیا برطن میں جو ہوتا ہے وہ ہی چھلکتا ہے لوگ جان لیتے ہیں پورا دیکھ کا چاوال بنتا ہے بنانے والا دو چاوال لیکن ایسے ہی سننے ہی سمجھ جاتا کہ جناب کے اندر علم صلاحیت کیا ہے اچھا بہت سارے ہمارے کچھ خفتی مولانا بھی ہوتے ہیں جب یہاں بیٹھتے ہیں نا اس کرسی پہ تو اپنے آپ کو بادشاہ فساحت و بلا کا سمجھ دیں یہ سب جائل ہیں یہ سب جائل ہیں مہودہ جی آپ سے زیادہ مائنڈڈ اس جنتہ میں لوگ بیٹھے ہوتے بولتے نہیں ہیں اس لئے آپ کو یہ غلط سہمی ہوتی ہے بہت بڑے بے قابل قابل لوگ ہیں ایسے ایسے سوالات ان کے سہن میں ہوتے ہیں نا آپ کی بدتی گل ہو جائے اگر پوچھنے کی نو بتا جائے اس لئے کسی کو اتنا بیوکو پہ سمجھا کریں نا آپ تاول کے بولیے تاکہ قوم سمجھے اور عمل کرنے کے لئے میدان میں اُتر علم حاصل کی شوق دلائیے اپنے بچوں کو تعلیم اور یاد رہے تین طریقے رب نے بیان فرمائے سب سے پہلے تو انسان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا یہ نہیں مانتا ہے تو پھر بتایا جاتا ہے عبادت کروگے تو اللہ تمہیں جنت میں ڈالے گا اور پھر نہیں مانتا ہے تو اب جہنم کا خوف دکھا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں پہلے ہی پوزیشن میں مارک اٹھائی نہیں ہے پہلے فضیلت بیان مانتا ہے تو اب ڈنڈے اڑتے ہیں یہی طریقہ اسکول اور مدرسے میں ہونا چاہیے پہلے مقصد حیات بیان کیا جائے نہیں مانتا ہے تو فضیلت بیان کر کے لالچ دیا جائے نہیں مانتا ہے تو پھر تیسرا آپشن استعمال کیا جائے ہمارے ہاں سب سے بڑی مجبوری یہ ہے ادھر پڑھ کے نکلے مولانا بن کر کے ادھر مسنت پہ آکے بیٹھ گئے دو سال کا جو پیریڈ ہونا چاہیے کیسے پڑھایا جائے بی اے کے بعد دو سال کا بی ایڈ کا کورس ہوتا ہے ایم اے کے بعد میں دو سال کا ایم 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 کا ہار پول گلہ اقیدار کلیجہ تھنڈا ہوا ادھر سے نکے ادھر مسنت میں بیٹھے اب جانتے کیا کرتا ہے اتنا مارتا ہے بچوں کو اتنا مارتا ہے وہ سمجھتا ہمارے بھی استاد نے ہماری دھنائی کی ہے تب ہم کو موقع ملا بیٹنگ کرنے کا دیکھ مولوی ہم نے دیکھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چار سال کا بچہ چھوٹے چھوٹے تین سال کے بچوں نیو پکڑ لے گا زبر دست دست آ ہے چلاتا رہتا اس بیوکوف کو اس بچے کی کی پتا نہیں ہوتا ہے وہ چلاتا رہتا چیخت رہتا ہے جب یہ اسی ویڈیو ہم دیکھتے نا تو دل کہتا یہ کہیں مل جائے نا پھٹک پھٹک کے مارو گدھا برا دو اس کم بہت پھٹک یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بڑی مشکل سے یہ بچے گھر سے نکلے ہیں اگر بچوں نے مدرسوں کو بیت ضرب سمجھ لیا کبھی نہیں پڑھیں گے سب کسائی لوگ بیٹھے ہیں ہاں پڑھیں نہیں جائیں آج بچے کورنمنٹ اسکول میں خوشی خوشی کیوں پڑھنے جاتے پتائیں آپ وہاں پر میڈ میں اچھے اچھے کپڑے پہن کر چاکلیٹ پھول لے کر پلیٹ میں کھڑی رہتی گیٹ پر ویلکم ویلکم چاکلیٹ کھو بچہ کتنا خوش ہوتا ہے مہنس سے پڑھتا کلاس میں جاتا پیار سے پڑھتا کوئی غلطی بچہ کر دیتا ہے وہ مارتے نہیں ہیں اسکول کے ٹیچر اور ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ سلام کے وقت دیر میں آیا تو ادھر سلام کے لئے لائن لگی دو مولانا پھرسط سے ڈنڈا لیے گھوم رہے یہاں سے آت کون آیا بات اچھا کوئی دکھائے ادھر سے اے خبی کتنے بچارے پیشات مارتے کھڑا 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 اب جب سلام ہو گیا کھڑا کھڑا جب پھر یہ کسائی کا کوروبار شروع کرتا مارنے تھا ایسے بچے پڑھیں گے ہاں پھر بچے گھر سے بھاگ لیتے ہیں کتنے ایسے بچے جنہوں نے کوئی میں کود کر جان دے دی ان ظالموں کی وجہ سے کیا جب آپ دوگے مرنے کے بعد اللہ کی دربار میں آپ کا خود کا بچہ ایسا ہو کیا ایسی مارو گے تو میرے مصطفیٰ فرماتے مَلَمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا وَلَمْ يُعْخِرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا ہے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے وہ ہمارے سنت کے تاراستے پہ نہیں ہے میشہ مارتے ہو میرے نبی مصد نبوی شریف میں امامت فرماتے تھے نماز آتے تھے لمبی صورت پڑھتے اگر بیچ نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی میرے حضور نماز کو مختصر کر کے سلام پھر کے پوچھتے کس کا بچہ رو رہا ہے یہ جب دس مرتبہ میرے خطاب کے دور آنا جندہ آب مولان شبی تر قادر ہم جندہ بات جنت پر جنہ باولا پڑھنے جس قوم کی 98% سنی قوم جاہل ہو اسے بھی زندہ بات کہلانے کا حق ہے جس قوم کے بچیوں کا مستقبل داؤں پہ لگا ہوا ہے اس پیر اور مولانا کو زندہ بات کہلانے کا حق ہے جس قوم کی بچیاں حجاب پہن کر کے کالج اور اسکول میں انٹری نہ لے پاتی ہوں اس قوم کے علماء اور پیروں کو زندہ بات کہلانے کا حق ہے جس قوم کی بچیاں آئے دن مرتد ہو کر کے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہو اس قوم کے ذمہ داروں کو جینے کا حق کیا غیرتے ہماری مر گئی ہیں ہم ہوش کے ناخ نہیں لیتے قوم کے درندہ صفت لوگ بھیڑیا ٹائپ لوگ اپنے بچوں کا بلیک میل کرتے ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے تو ہم تو کریٹا لیں گے شادی میں کریٹا لیں گے گھران بٹا رہا لیں گے ہم وہ زمانہ چلا گیا جو مار اوٹی دے دی چھوٹی ڈبا والی گا گیا پھٹ پھٹیا بھی چاہیے تو بھلت پھٹ 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 اپے منگ پھٹ بھیکاری کہیں گے کلاش کسی بزرگ کی چوکھٹ پہ چاہے مجاہد بلدہ سرکار کے آستانے میں چاہے نصیم سرکار کے آستانے کٹ ہو رہا لیکن بیٹ جا تیرا پیٹ بھر جائے قوم کی بچیاں گربت کی بھی جا گئی ہیں گربت کی بھی کسی باپ کے پاس چار بچی ہو جائے نا اور دن بھر کی مزدوری میں چار سو روپیہ کماتا ہو ان بچیوں کے ہاتھ پیلے کیسے کرے گا ہم نے دیکھا ہے باپوں نے اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ زہر کھا کر کی زندگی ختم کر ماؤں نے پیٹرول چھڑک کر کے خود کو اور بچیوں کو جلا لیا ہے کون ذمہ دار ہے کون کا وہ وحشی درندہ ذمہ دار ہے جس کے گھر میں اس کی تیوریاں پیسوں سے بھری ہوئی ہے اور اپنے بچوں کے رشتے کے لیے وہ پوری قوم میں بھیک ماغتا پھرتا ہے جس یہاں زیادہ پیسہ ملے گا وہاں شادی کریں گا اپنے بچی ہمیں جینے کا حق ہے ہم نے پورے قرآن میں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں دیکھا کی بارات لے کے جایا جائے ہے کوئی مجھے بتا دے اور آج پانچ سو براتی مگتے کیا ہوگا تمہارے آٹھ سو براتی پانچ سو براتی لائن لگا دے گا اس کورپیو کی اور جی وہ لمبی والی گاڑی ہوتی اس کو انہ انوا کی دور تک برات آئی برات آئی ابھی ہمارے ہاں گورا چوکی گونڈا میں اسے میں گونڈا جلا ہوں پچھلے سفر میں آیا تھا تو چوراہے پہ کھڑا گوا تھا تو کسی مسلمان ہی برات جا رہی تھی پچیس اس اور پندرہ گاڑیاں اس میں ایک ڈرائیبر تھا یا ایک بچہ تھا یا ایک برات تھا مطلب یہ بتانا تھا کہ پچیس اسکارپیوں ہم لے کے آئے ہیں بتا دو کہاں لکھا ہوا میرے نبی نے گیارہ شادیاں فرمائی کوئی برات لے گئے میرے مصطفیٰ نے چار شہزادیوں کی شادیاں کری کوئی برات آئی کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے شادیاں کری کوئی برات لے کے گیا تابعین نے کوئی برات لے کے گیا تم کہاں سید جنگہ کا کینسر کا روپ اختیار کر چکی ہے معاشرے سے اس گندے سماج کو برباد کرنے والے موزی مرض کینسر کو دور کرنا ہے ساموہ طور پر جہیز کے خلاف سنگھرش کرنے کے ضرورت ہے تب جا کر کہ مسلم قوم کی بچیوں کی مستقبل کو بازافتہ طور پر سپورٹ کیا جا سکتا ہے ان کی عزت و آبرو بچائی جا سکتی ہم بھی اخبارات پڑھتے ہیں میڈیا پر نظر رکھتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں بھاگ کر کے چھ مہینے کے بعد سال ہر کے بعد انہیں بیچ دیا جاتا ہے اسلام کی پردہ نشید مور بہنو میری تقریر ادھر چالو ہے ان سب کی تقریر ادھر چالو ایک ساتھ میں دو تقریر نہیں ہوتی ایسی صورت میں ہر ماں کی ذمہ داری دبل بن جاتی دبل او ماں اپنی گوت کے پروان چڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی گھٹ بھٹی میں دین اور مذہب مصطفیٰ کی غرابی فاطمہ زہرہ کی دہلیز کی قاسا لے کر بھیک ماغنے کی ذمہ داری سمجھاؤ تاکہ یہ بچیاں بھاگ کر کے غیروں کے ساتھ نہ جائیں انہیں سمجھاؤ اسلام کیا ہے انہیں سمجھاؤ ایک مسلم قوم کی بچی کا زندگی میں کیا رول ہونا چاہیے انہیں سمجھاؤ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ سلم کی اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو اپنے بچوں کو اہلِ بید کی محبت سکھا دو اور اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا وفادار بنا دو چھوڑ دو یہ وہ چھاپ ہے جہاں جائے گا دوسروں کے دل پہ چھاپ لگا کیا رہے سکھا نارے تکبیر نارے رسال سرکار دو عالم کانفرنس تنظیم امام احمد رضا پڑھئے بغداد بہت زیادہ مشہور تھا علم دین کی حوالے سے جہاں امام بقاری امام مسلم غوث پاک بہل الدانہ معروف کرخی سری سکتی جنید بغدادی امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل سید احمد قبیر رفائی یہ اجلہ اولیاء کہا جاتا ہے میں دجلہ کے ریت پہ گھنٹوں بھوم کر کے تصورات کی دنیا میں کبھی بہلول دانہ کی جنت دیکھتا تھا کبھی امام بخاری کی درس حدیث کو دیکھا تھا کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کی درس کے اندر بیٹھنے والے امام ابو یوسف اور امام محمد کی جلوہ گری دیکھتا تھا اور کبھی سیدنا امام غزالی کے درس گاہ میں بیٹھ کر اقتصاب فیض کرنے والے ان افراد کو دیکھتا تھا جنہوں نے تیروں کی انجمن کو آباد کر رکھا تھا وہ بغداد تباہ چکا ہے ایک دور تھا جب لوگ پڑھتے تھے ایک محدث گھر سے پڑھنے نکلے تو ان کی ماں نے سو روٹیاں بنا کے دیتی اب تو آج ما شاء اللہ مدلسے میں روٹی بھی ملتی ہے سبزی بھی ملتی ہے گوش بھی ملتا ہے کھانے پینے کا سامان ہے ہم لوگ جب پڑھتے تھے اگر دال میں نہا لیتے نا حضرت تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے پانی سے گسل کیا ہے کہ دال سے گسل کیا ہے ہاں اگر گسل فرمالی ایک دال سے ملاقات نہ ہوتی اور ایک ہی سبزی روز حضرت آلو رحمت اللہ آلو بڑا گریب بچارہ ہے یہ ہاں ہر زمانے مل جاتا ہے ہر گلی کچھ مل جاتا ہے جہاں ڈھوٹلو وہی مل جائے جہاں چاہو چٹنی بنا لو کھوٹ کھوٹ کے بھرتا بنا لو دال تل کے کھا لیں کچھ نہیں بولتا لگا بہت لاواری سبزی ہے اب بہت سستی ملتی ہے ہمارے استاذ گرامی قدر تھے انہوں نے بتایا تھا کہ بچوں نے شکایت کیلئے ہم روز سبزی آلو ہی کھاتے ہیں تو کبھی یہ گریبی دور ہوگی ہماری کی نہیں ہوگی حضرت نے فرمایا کہ جب تم پڑھانے لگو گے تب یہ گریبی دور ہو جائے گی پڑھ کے بچارہ پڑھانے گیا تو پھر وہی آلو پھر آلو تو بہت دل برداشتہ ہو کہ خط لکھا اپنے استاذ گرامی ہوتا سلام دعا لکھنے بعد حضور آپ نے فرما تھا جب پڑھانے لگو گے تو یہ گریبی دور ہو جائے گی آلو کی زیارت کم ہو گی مگر حضور معاملہ یہ ہے جفا کاری ستم گاری جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے وہ ہی آلو کی ترکاری جو پہلے تھی وہ بڑی گریبی بدرسوں میں ہے لوگ کارنمنٹ سکول میں ایڈمیشن لیتے وقت بچوں کو ڈونیشن بھی دے کے آتے ہیں سکول والوں کو فیس وقت سے پہلے جب آکھ مدرسے میں جب داخلہ کروانے آئیں گے یہ بچہ کہیں نہیں چلا ہے کہیں سکول میں کام نہیں آیا مند بدگی کا ہے اس کو یہیں ڈال دی یہ کہیں سکول میں نہیں کیا ٹافی کیا چاپلیٹ کیا عام لیٹ کیا پراتھا تل کی حادثی گی میں سب دبا پیک کر گھڑو کی امی تیار کرتی رات کی چار بج جب تیار ہو جائے گا کاجل سرما کریم پاڈر شرٹ اور پینٹ اور سوک اور جوتا ٹائی وغیرہ وغیرہ سب لگا موٹر سائیکل چاک اسکول میں چھوڑ کے آیا اور وہ بیچارہ جو مند بدھی کا ہے یا ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی ہوگی بہت بدماش کہیں نہیں چلا اس کا نمبر آتا ہے نہ تو اس کا گریس ہے نہ کاجال نہ پاڈا نہ کریم نہ سرما نہ جوتا نہ موجہ کرتا پھٹا ہوا پیجاما پھٹا ہوا اور یہ سن قرآن کا چار پہلے کا پھٹا ہوا چار پیچھے کا پھٹا ہوا دونوں نلی چالو ہیں دونوں ایسے پہنچتا آرہ روڈ لگا کچھ بول ماں دو گھنٹا مولوی دماغ کھا کیا جانا یہ سوچ ہماری قوم کی سوچ یہ کیا آپ نے قرآن کی اہمیں سمجھا خیر من تعلم القرآن وعلم تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جس کا جو قرآن سیکھتا ہے قرآن سکھاتا ہے آپ کہاں بیٹھے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ پہلے پھر ڈاکٹر بناؤ لائر بناؤ انجینئر بناؤ تاکہ آگے چل کر کے کوئی وسیم شیطان نہ بن جائے سیش شیطان رشدی نہ بن جائے تسلیمہ چڑیل نہ بن جائے ہاں اپنے بچوں پر دھان دکھئے غور کیجئے تعلیم دیجئے تاکہ ٹھوس غلامان مصطفیٰ میں اس کا نام ہو اور امام احمد رضا کے مسلک پہ گامزن رکھے ایسے نہیں کہا گیا نجانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں اس لئے پڑھئے اور بچوں کو پڑھائیے میں آرز کر رہا تھا ساتھیو اخلاق اچھے کیجئے عمل کی طرف وارا ہوں میں کیونکہ ساڑھے وارا بچ چکے ہیں میں عمل کی طرف لوٹ رہا ہوں اپنے اخلاق اچھے کیجئے اخلاق آپ جب گھر میں داخل ہو نا اپنے گھر میں تو بزار کا سارا گسہ ایک پلاشٹی کی تھیلی میں ڈال کر کے باہر والی کھونٹی پہ لڑکا دیئے اور اندر جائیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ گھر والوں کو سلام کریں خوش ہو کے گھر میں داخل ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے سارا ٹینشن بزار کا گھر میں آ کر کے سامنے جو پہلے مل گیا اس کی ایسی تیسی کیا تو مرگی ماری جائے گی یا بقری ماری جائے گی جو مل جائے اس کی خیر نہیں ہے تو جانتے کیا ہوتا سارے بچے دعا مانتے یا اللہ میرا پاپا بہاری ہے تو ٹھیک ہے بیگم بھی دعا یا اللہ گھر کے پاپا بہاری ہے تو ٹھیک ہے یہ گھر میں آتے تو تو توفان مچا دیتے ایسا کچھ کرو لوگو جب تک تم باہر رہو نا تمہاری بیوی مسلح بچھا کے دعا مانگے اللہ میرے شہر کو خیریت سے گھر میں لائے تمہارے بچے دعا مانگے اللہ میرے باپ کو خیریت سے گھر میں لے کے آنا اس کے لئے آپ کو اپنا اخلاق اچھا کرنا ہو میرے نبی فرماتے خیر خیر کم لے آلی تمہیں کا سب سے پہتر آدمی وہ ہے جس کا اخلاق اس کی فیملی میں اچھا ہے آقا فرماتے میرا اخلاق میری فیملی میں بہت اچھا ہے یہ حضور کا فرمانی آلی شاہر اخلاق اچھے کی پیار کی بولی بول نہ سیکھئے توفانے بتبیزی کر کے گھر میں داخل مت ہوا کریں یہ بھی سن عورتوں کو یہ حق حاصل ہے اگر شوہر ان کو خرچہ نہیں دیتا ہے عورتیں آپ کے کام کی بات کر رہا ہوں گوھر سن لیجئے تو شوہر جب آ کر کے اپنا کرتہ نکالے صدری لٹکا دے تو جتنے کی ضرورت ہے چھپ کے سے پیسہ نکال لینا ان کا حق ہے بھائی جب آپ نکال پڑھا جا رہا تھا تو قاضی صاحب نے کیا کہا تھا فلانا بنت فلان کو وقالت کی حیث سے میں نے اپنی وقالت میں دو گواہوں کی موجودگی میں فلان بنت فلان کو اتنا مہر نقد کیا ادھار کے بدلے میں نانو نفقہ کے ساتھ میں دیا قبول کیا پتہ ہے نانو نفقہ کی روٹی اور خرچہ خرچہ بھائی میں تقریح کر کے وہاں آیا دھورا جی میں تو ایک ہفتے کے بعد کئی پھون آئے حضرت آپ نے بھی کیا مسئلہ بتا دیا ہماری پوری چیپ سا پھو رہی ہم نے اور نہ خرچہ خرچہ شرافت سے دے دیا کرو اور عورتوں سے بھی گزارش ہے اگر شوہر کی ہمدری کم ہے تو اتنا ہی نکالا کر جتنے میں کام چل جائے گا پورا عیمت ساپ کر دیا کرنا اپنا حق نکال لے کا یہ چوری میں نہیں آتا ہے یہ تمہارا حق ہے آقا کریم کے پیارے دیوانو میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی اللہ فرمتا وامر اہلکہ بسولاتی وستبر علیہ لانسلو کا رزقہ نحنو نرزق والآقبت لطقو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو تم خود بھی نماز پڑھتے رہا کرو ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے روزی ہم تمہیں دیں گے پرہزگار بن جاؤ نیک بن جاؤ اچھے بن جاؤ شاعر نے ٹھیک ہی کہا ہے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رزاق کا خیال مہنس سے پیسہ نہیں ملتا ہے مہنس سے روزی نہیں ملتی ہے مقدر سے روزی ملتی ہے مقدر سے مقدر سے روزی ملتی اگر مہنس سے روزی ملتی تو زابطہ یہ کہتا ہے مزدور زیادہ مہنت کرتا ہے اس کی آمدنی زیادہ ہونی چاہیے سینٹ ایسی گاری میں بیٹھا رہتا ہے وہ لاکھوں کماتا ہے مزدور تین سو کی دہاری کماتا ہے مہنت وہ کرتا ہے کماتا سینٹ پتا چلا مقدر سے روزی ملتی ہے مہنت سے روزی رہی ملتی اللہ خود فرماتا ہے اگر اللہ بغیر اندازے کے روزی دینا شروع کر دے تو نظام زندگی وش چرب ہو کے رہ جائے گا بندے جتنی تیری قدر ہے تیری قدر کے مطابق اللہ تجھے روزی عطا ہم قدر یا اللہ اتنی محنت کرتے ہیں یا اللہ غریبی پیچھا نہیں چھوڑتی ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب ہمیں نہیں پتا ہے اگر دولت آ جائے تو ہم ایمان دار رہیں گے کہ نہیں رہیں اللہ جس حال میں رکھے رب کا شکریہ ادا کرتے رہو اللہ رکھا یہی ہے اکثر جیسے ہی کوئی مالدار بننے لگتا نا حضرت تو وہ دھلمل بن جاتا دھلمل وہ کیا کہتا یہ بھی ٹھیک ہے ہلوہ بھی ٹھیک ہے اور گوبر بھی ٹھیک ہے اگر ایسا کوئی مل جائے نا جو یہ کہتا سنی بھی ٹھیک ہے اور وہاں بھی ٹھیک ہے سمجھ جاؤ یہی ٹھیک نہیں مرد ہاں اس لئے کہ سنی ہی ٹھیک ہے ہلوہ ہی ٹھیک ہے جو کوئی پیسہ آنے لگتا ہے دوگلی پالیسی اختیار کرتا ہے اور یہ بھی دھیان رہے ایک ٹوکرے میں اگر پانچ سو ٹماتر رکھ کے بی ہیں بی چ ایک ٹماتر چار سو نینیانوے ٹماتر روز آنا اس کا آپ ریشن کر رہے اور اس کو نکال کے باہر نہ پھیک تو اکیلا اتنا سکچم ہے سڑا ہوا چار سو نینیانوے کو سڑا دے گا اور یہ چار سو نینیانوے مل کر کے اس سڑے ہوئے کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں اگر معاشرے میں کوئی بندہ سڑ جائے سمجھتے سڑنے کا مطلب پجامہ اتنا موچا ہو جائے گھٹا اتنا بڑا بن جائے سمجھ جاؤ یہ مال سڑ رہا ہے اس کو آبادی سے سائیڈ میں کر ورنہ ایک ہی کافی ہے پورے معاشرے کو سڑانے کے لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیادے منو رب نے کیا فرمایا تم خود بھی نماز پڑھتے رہو اپنی فیملی کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو تم خود بھی وستبر علیہ تم نے خود نماز پڑھ نی ہے ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لئے نہیں پیدا کیا لَا نَسْأَلُكَ رِزَقًا اور آئی پرانی کریم کے سولاویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ تُنْتُ بَصِيرًا قَالَ قَالَ قَذَالِكَ اَتَتْكَ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ کے ذکر سے مو موڑ لیتا ہے اللہ فرماتا ہم اسے قیامت میں سورداس بن کے اٹھائیں گے بنا کر کے وہ سورداس بن کے آئے گا جب وہ اندھا بن کے آئے گا حشر کے میدان میں تو اللہ سے کیا کہے گا قَال رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِ اَعْمَا مِرِ اللہ تُنْهِ مُجھے اندھا کیوں بنایا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا میں تو دنیا میں آخ والا تھا دیکھنے مارا تھا رب فرمائے گا قَالَ قَذَالِكِ اَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَا تیرے پاس میری طرف سے انفورمیشن آئی پیغام آیا انبیاء آئے انبیاء کے چانشین آئے علماء نے بیان کیا تم نے ان کی باتوں کو نگلٹ کر دیا میری آیتوں سے مو مول لیا تو جیسے تم نے مو مول لیا ہے بھلا دیا ہے میرے فرمان کو ایسے تمہیں بھی آج نظر انداز کر دیا جائے جب اللہ حشن کے میدان میں کسی کو دھدکار دے ہے کوئی بندہ جو اللہ سے پار جا کر کے نکل جائے جنت میں یاد رکھیں جنت میں جانے کا کوئی بائی پاس راستہ نہیں ہے ہاں اگر آپ اس چکر میں ہے نا کہ کوئی چور راستہ ہوگا اچھا کہیں کہیں ٹول پلازہ آتا ہے نا تو ٹول بچانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہیں تھوڑا دس پانچ کلو میٹر پہلے کوئی چور راستہ ڈیو 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 ایک اگر آپ نے یہ سوچا ہے ڈیو ڈیو کر کے سائٹ سے نکل جائیں گے وہاں ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کبر بھی پھوری پیک کی جاتی ہے ہاں اتنا بھی کہیں کھلا ہوتا ہے نا جل بھی پیک بنکا 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 کسی نے آج تک نہیں سوچا اببا حضور اکیلے اندھیری کوٹھری میں سو اب کیا ہوگا اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپا ماتیں اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھڑتا دل اکتا خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے والے کفل بھائی شاید آپ لوگا دب کے ساتھ بیٹھیں حضرت اندھیری آئیں گے محبتوں کے ساتھ استقبال کریں بلند آواز سے نعرہ تکبیر اور ذرا بلند آواز سے لگے کہ سہزادہ رسول کا استقبال کر رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ سرکار دھوالم کانفرنس شہزادہ غوث عظم تنظیم امام احمد رزا تنظیم امام احمد رزا فیضان حضور ملاہد مللل آمد شہزادہ غوث عظم نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت آپ لوگ بیٹھ جائیں عدب کے ساتھ بیٹھ جائیں عدب کے ساتھ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میں عرض کر رہا تھا ساتھیو نماز پڑھئے اور نماز سنیوں تم پر ہی فرض ہے کسی اور پر نہیں کیا یہ علمیہ نہیں ہیں جس پر نماز فرض نہیں ہے وہ گھوم گھوم کے پڑھ بھی رہا ہے پڑھ بھی رہا ہے اور جس پر فرض ہے بیٹھا جمعہ ہی نہیں پہنے جمعہ کی ازان اولا بھی ہو جاتی ہے ازان سانی بھی ہو جاتی ہے اور خطبہ آدھا ہو جاتا ہے تب کچھ لوگ مسجد میں جلوہ فرما ہوتے ہیں کیا بھوٹ سوار ہے اللہ کے در پہ گھر میں اس کے آپ کی حاضری نہیں ہے قائع کے مسلمان دیکھتے ہیں رب کی عبادت نہیں کرتے مولا کو راضی نہیں کرتے پھر شکبے کرتے اللہ دنیا میں کیا ہوں ہے مسلمانوں کے ساتھ یا اللہ بڑے برے حالات ہیں جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامع عامال دیکھ چازہ لے لو اپنے آپ ٹھلا 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 ٹھلا